اسلام علیکم میں فروق آزم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقینہ نہ آپ باب خریصی ہوں گے حماس کے سبراغ کی جانب سے ستاون اسلامی موبالک کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا گیا ہے اپیل کی گئی ہے وہ آپ باب کے سامنے رکھوں گا اور دوسرا جو کہ طریقہ لبک پاکستان اور طریقہ لبک پاکستان کے لیڈرشپ جنہوں نے فرسطین کے حق کے باز بلند کی وہ بھی آپ باب کے سامنے ایک ڈیٹیئر رکھوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے بہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور بلائکن کے بٹر پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپ اس میں رابطہ جڑا رہے حماس کے سربراہ کی جانب سے کہنا تھا کہ تمام اسلامی ستاون اسلامی مبالک سے اپیل کی گئی ہے مدد کی کہ آپ لوگ ہمارے لئے دعائیں نہ کریں ہمیں دعاؤں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں اپنی ملک کے ایٹمی ہتیار دس پرسنٹ دے دیں تاکہ ہم ان جہودوں کے نصارک کو نیب و نبوز کر کے راہے دیں ہمیں اس وقت آپ کے ہتیاروں کی ضرورت ہے آپ کے دعاؤں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے اب اسلام اس وقت امن کا دست نہیں بلکہ جہود و نصارک کو کارٹ کر رکھ دینے کا پیغام دے رہا ہے لیکن آپ ابھی تک سو رہے ہیں ابھی تک آپ کی غیرت نہیں جا گی یہ اپیل کی گئی تھی ہماز کی جانب سے کہ دس پرسنٹ اسلامی مبالک اپنا اسلامی دیں تاکہ ہمیں ان جہود و نصارک کی خلاف جنگ لڑ سکیں دوسرا الحمدللہ طریقہ لبیک پاکستان جو کہ اسلام کی محافظ بھی ہے اور اپنے عزیز وطن کی محافظ بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے دکھ کو سمجھتی ہے اور سب کی محافظ ہے اور الحمدللہ طریقہ لبیک پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر جہاں بھی ظلم ہو رہا تو انہوں نے آواز اٹھائی اور آج فلسطین کے اندر جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں الحمدللہ ہماری لیڈرشپ سے لے کر ایک چھوٹے سکار کن تک وہ اثر فلسطین کے حق میں اپنی آوازیں بلند کریں جہاں تک جا سکتے ہیں جس پلیٹ فارم پر ان کی پہنچ ہوتی ہے وہ جا رہے ہیں وہاں پر فلسطین کا کیس انہوں نے کھلے ہوا ہے ان کی حمد کی گئی ہے اور ان کے ظلم ستم کو دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ وہ واحد طریقے لبیک پاکستان ہے ہم نے باقی دوسری جبادوں کے نام کسی سربراہ کا بیان سنا ہے کہ اس نے اسرائیل کی خلاف بیان دیا وہ فلسطین کے حق میں بیان دیا ہم نے تو یہ ایک ٹویٹ بھی پر عمران خان کے وزیر کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ حمیت کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان کی اہلیہ سب کا اہلیہ جمیمہ خان ان کی جانب سے بھی اسرائیل کے ساتھ حمیت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو ہم دوسرے تمام لیٹروں کو غیرت نہیں آئی کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی گورنمیٹ کے اندر بھی اسرائیل کے جہاد سلام آباد کی جانب آئے تھے تو وجہ یہ پوچھ نہیں تھی کہ آئے کیوں تھے آج کچھ لوگ بھونگیاں مارے ہیں یوتھیے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے لیکن یہ وہی عمران خان ہے اور وہی یوتھیے ہیں جب عمران خانہ مصحیر ردوی نحمد اللہ علیہ کرفیو لگایا گیا تھا کشمیر پر تو علامہ خادم صحیح ردوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آئیں کشمیر میں جہاد کریں میری ویل چیئر آگے رکھیں آپ پیچھیں ہوں تو ہم کیسے جنگ جیتے ہیں لیکن یہ اس وقت کا وزیرانم عمران خان تھا جنہوں نے کہا تھا جو بھی کشمیر میں جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیر کا دشمن ہے تو اس سے اندازہ لگائیں جو آج بھونگیاں مارے ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکمت ہوتی وہی وزیرانم عمران خان ہوتے تو وہ جہاد کا اعلان کرتے اور یہ کرتے وہ کرتے یہ بھونگیاں مارے ہیں لیکن الحمدللہ طریقہ لبیک پاکستان کے لیڈرشپ سے لے کر چھوٹے کالکون تک اس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں وقت جان کی ضرورت تو ہی جان دیں گے مال کی ضرورت تو مال کی دیں گے اگر ہمیں یہاں سے باہر فضلیس فلسطین جانے کی اجازت مل گئی تو انشاءاللہ ہمارا تن مندھن تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور بلائیکن کیو بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا پس میں رابطہ جڑا رہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک رجال دیجی اللہ حافظ